بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں سب کچھ معلوم تھا یہ سالوں تک یہ باتیں چھپا کر بیٹھے کیوں رہے اور وہ کون سی باتیں جو انہوں نے نہیں بتائی ہیں بی بی اصل مال کہاں سے مل رہا ہے جنرل باجوا کو ان جیسے لوگوں کی جو کربو روپے کی کرپشن ہے اس کی جو ڈیل ہیں کیک پیکس ایک کمیشن ہے وہ اصل میں آتے کہاں سے ہیں میں آپ کو اس کے موڑی تفصیل آج بتاتا ہوں اور عمران خان اور الیکشن کے معاملات بھی بڑے اہم ہیں اس پہ بھی میں دوسری ویڈیو میں بات کروں شاید کیونکہ یہ شاید اتنا کور نہ ہو سکے ویڈیو میری کافی زیادہ لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی حامد میر نے باتیں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں یہ پچھلے سال جو انہوں نے وارداد نو بجے سے لے کر سہری تک یہ قائل کرتے رہے کہ جنگ اور عالمی سفارتکاری کا آپشن جو وہ ناکام ہے پانچ اکس کو بھول کر کشمیریوں کی نسل کشی اور عبادی کا تناسب بدلنے کی کامیابی اس میں انہیں ساتھ چاہیے تھا میڈیا کا حامد میر جیسے لوگوں کا اور یہ بقاعدہ پری پلانٹڈ اب یہ محسن نکوی کے چینل ٹورٹی فور نیوز پر یہ باتیں جو سامنے آئیں بہت ساری باتیں اپنی ہیں کہ اب بلکل درست ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ کردار آپ ذرا دیکھ لیں حامد میر صاحب نسیم زائرہ صاحبہ محسن نکوی یہ تینوں راو اقبال کی طرح آصف علی زرداری کے بچے ہیں اور بغل بچے ہیں یہ وہی کرتے ہیں جو آصف علی زردارین سے کہتے ہیں اب انہیں چونکہ یہ حکم ملا ہے کہ یہ کرنے کا تو اس لئے آپ کو پوری بات نہیں بتا رہے صرف وہ بتائیں گے جو آپ کے کام کا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑی جی ٹوئنٹی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان پلواما کے بعد ابھی ایک بڑا حملہ ہوا جس میں ان کے پانچ جو فوجی ہیں وہ مارے گئے اور یاد رکھیں ان پانچ میں سے چار جو فوجی ہیں وہ پنجاب سے سردار ہیں سکھ ہیں اور پنجاب ہندوستان میں جب لاشے لائی جائیں گی تو وہاں پر جو ایک نرم گوشہ بنا ہوئے پاکستان کے لیے وہ بڑا کمزور ہوگا اور یہ ساری سازش خود کرانے کی حمایت ہندوستان تو کر نہیں سکتا وہ ان کی تو جی ٹوئنٹی کانفرنس ہو رہی ہے انہیں تو فائدہ ہے دہشتگردی سے جوڑ کر وہ جگہ بدلیں گے تو لقصان ہے ان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ بلاول زرداری کا دورہ بھارت اور اس میں وہ تمام ادھورے معاملات جو جنرل باجوہ چھوڑ کر چلے گے وہ معاملات اب مکمل ہوں گے اور یہ بارہ سال کے بعد دیکھیں دو در دس میں لاسٹ ان کا دورہ ہوا تھا سرکاری دورہ کوئی بھی ہندوستان پہ گیا اس کے بعد یہ بلاول کا دورہ ہے اور جنرل باجوہ کو اس لئے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بلاول آج جو کچھ کرے گا وہ جنرل باجوہ پر جائے گا کہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا اب بلاول پہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے امریکہ اس دورے کے دوران یہ معاملات اور پھر اس میں آپ کو یاد ہوگا انہیں کہا کہا تھا کہ آپ نے لازمی بہتر کرنے پھر عرب امرات میں جب شہباز شریف اور بلاول ویرہ گئے پیسے مانگنے کے لئے تو وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ آپ کو ہندوستان کے ساتھ آگے بڑھ کے وہ تمام معاملات پر پیچھے ہونا ہے ذرا غور سے سنیے گا اور الزام کس پر جنرل باجوہ پر ہم لگائیں گے کہ جس طرح کشمیر کا سودا وہ کرتا رہا نام امران خان کا لگتا رہا اسرائیل کو تسلیم جنرل باجوہ کرتا رہا وردات ساری جوہ اندر سے وہ کرتا رہا لیکن نام بدنام امران خان کو کرتے رہے ہیں اب آپ کبھی زلفی بخاری چلا کہ آپ کو یاد ہوں گے سارے وہ معاملات حقیقت نکلی تو وہ فضل امان کا بندہ نکلا اور سمندر کے وسط میں بحری جہاز پر ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں وہ میں بتا چکا ہوں پہلے اب جنرل باجوہ این آر اون کو دے کے گیا معیشت کو تباہ کر کے گیا سی پیک کو جان بوجھ کر سلو کیا گیا وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں کس نے کیا کیوں کیا اور یہ بات جو انہچ کی جی چین انہیں پسند نہیں تھا امریکہ کے اتحارینے اچھے لگتے تھے اور بدنام یہ کسے کرتے رہے عمران خان کو اور سب سے جو افسوسناک معاملہ اس پورے پہلوں میں مجھے نظر آئے وہ یہ کہ کسی بھی صحافی کے پاس جب معلومات عوام تک پہنچانی ہیں اس کے لئے مختلف ذرائع ہیں سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بوک کا نام تو نہیں آپ چینل پر بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتے اکثر لوگ پوچھتے ہیں امس بھی کہ آپ کے ذرائعے کہاں سے خبر تو یہ وہی ذرائع ہیں دیکھیں جن کے پاس خود خبر ہوتی ہے وہ خود نہیں دے سکتے کسی وجہ سے بھی تو وہ خبر کسی دوسرے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے اس لئے مجھے زیادہ افسوس ہوا کہ جب جنرل باجوہ کی بریفنگ میں وہاں پر بہت سے بڑے بڑے صحافی موجود تھے بڑے بڑے نام موجود تھے جن کے اب میں وی لاگ دیکھ رہا تھا انہوں نے اپنی ذات سے باہر لے کر ملک کا نہیں سوچا یہ لوگ وہاں کیوں چھپتے یا یہ ڈرے ہوئے تھے اس وقت اور اب تو باجوہ وہ گئے ہوئے ایک سال ہو چکا ہے تقریباً جنرل باجوہ کے سوری سوری سال نہیں ہو چکا سال تو رجیم چینج کو ہوئے یہ اب سارے بہادر بن کر وہ دلیل دے رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کی اور حامد میر کی طرف منافقت چیک کرے کہ یہ صرف جنرل باجوہ کے بریفنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا تائید کر رہا تھا بلکہ اگلے دن الزام عمران خان پہ لگا رہا تھا کہ جی عمران خان کے دور میں کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی ہوئی عمران خان پہ الزام لگا رہا تھا کہ عمران خان نے ہندوستان سے سیز فائر کا معاہدہ کیا تجارت جو ہے وہ شروع بند کی اب اس کی ٹویٹس دیکھیں یہ ٹویٹس لگی ہوئی ہیں اس کی سامنے یہ میرے ساتھ چل رہی ہیں ہندوستان میں پلواما کی کشمیر کی مقبوضہ جب حدود میں حاملہ ہوا کہ سیز فائر کا تو یہ بات وہی کرتا رہا یہ اس وقت باتیں کیوں نہیں بتاتے رہے کہ عمران خان کشمیر کو گرانے یا سارا معاملہ کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے یہ جنرل باجوہ ہے ان لوگوں کی خاموشی ان صافتی حصولوں کو بالکل نہیں مانتی اور افسوس ہی یہی ہے کہ اس بریفنگ میں بڑے بڑے نام موجود ہیں جن کو میں سمجھتا تھا کہ وہ بول پڑے گئے وہ آج بتا رہے ہیں ہمیں بھی بتا تھا سب کچھ فوج کے پاس ٹینک نہیں ہے فوجی ٹرکوں میں ڈیزل نہیں ہے ہمارے پاس اتھیار نہیں ہے پھر وہ عیاض صادق کی جتنی مرضی آپ ان کی برائی کریں لیکن سیاسی کو خالفہ ضرور لو کریں لیکن اس نے جب سیملی میں کھڑے ہو کر ٹانگیں کانپ نہیں تھی ماتھے پر پسینہ تو وہ بات درست تھی بالکل آج صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیکن وطن پر اسے غداری جس پر میں نے کال بھی تفصیل سے آپ کو پتہ ہے بہت سری باتیں کی اب دیکھیں آپ کو امریکہ حسلہ نہیں دیتا آپ کو بس تیل نہیں ہے آپ کی ٹینک نہیں ہے آپ کو جہاز دیتا تو کون دے رہا تھا چین تو حسلہ دے رہا ہے اس کے ساتھ تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں روس تو آپ کو فری تیل دے رہا ہے روس ڈیزل دے رہا ہے اس کے ساتھ کیوں تعلقات خراب کر رہے ہیں کیوں اس کیم سے نکلیں جب عمران خان بنا رہے ہیں پاکستانی ایر فورس نے بھارت کا مقابلہ کیا پچھلے سال پیشہ ورانہ صلائیتوں کا مظاہرہ کی آپ نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اگر فوج کے ٹینک یا ٹرک کام نہیں کرے تو آپ کو اس کی فکر کیا ہے انتظامات آپ کو وہ کرنے چاہیے آپ آرمی چیف تھے باجوہ صاحب آپ بجائے نرو لینے کی کوشش کر رہے ہیں ساگڈار کو جہاز میں کیسے واپس لانا ہے اپنے اربیوٹالوں کی کیک بیکس کانا سے لینے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہی کرتے رہے بجائے یہ کہ آپ اپنے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے آپ ادھر لگے آپ سرکاری دفتروں میں جائیں اکثر آپ فوٹو سٹیٹ مشین کام نہیں کرتی اسپطالوں میں چلے جائے وہاں پر اکثر یہ ڈائلیسز یہ جو اکثر آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مشینیں کام نہیں کرتی وہ جان بوجھ کر خراب کی جاتی ہیں یہ ٹینک ڈیزل یہ تمام معاملات تاکہ نہ جنگ لڑنی پڑے نہ جنگ ہم ہاریں نہ لڑیں گے نہ ہاریں گے آرام سے ڈی ایچ اے بنائیں اپنا اپنا واردات کریں خون کی آنسو یقین کرے رہتا ہے اتنا بڑا ادارہ ایک غیر قانونی حکم باجوا دیتا ہے تیس نیچے مزید غلط کام اور دوسرے کر جاتے ہیں اور پھر یہ حامد میر جیسے جیسے لوگوں کی جو اختلافات ہیں وہ پھر نتائج باہر دیکھیں نا بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں ساری ایک حقیقی ملک کے خلاف جنگ لڑنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں یہ بات ہے اس کا لبل باب کشمیر اور فلسطین ہماری بنیاد ہے جس پر تمام نوجوان بڑے ہوئے اصل میں ان لوگوں نے بیچ دی سید گلانی آسیہ اندرابی مقبول صلاح الدین یہ کتنی ہزاروں اسمتیں اور ایک لاکھ شہیدوں کی قبریں وہ جو ہم سارا سنتے رہے ہر وقت ٹی وی پر ان کا وہ تمام ظلم جو کشمیریوں کو بنا رہے تھے ہم پاکستان کی شاہرہ گئے ہمارا ہے ہمیں یہ سارے کھوکلے باتیں بتاتے رہی ہیں اس کے بتانے والے سارے بے شرم نکلیں ہمیں ہر طریقے سے واردات کرنے کے بعد آج ہندوستانی بی ایس ایف سے بلکہ وہ یہ پوچھ رہے کہ تم نے انہیں کشمیریوں کو قابو کیسے کیا ان سے تشدد کے طریقے پوچھتے رہے کشمیریوں سے شرمندی کیا دیکھیں ہمارے فلمی ڈیریکٹر بغیرت نکلیں سوائے گندی فلموں کے بنانے کے کرپٹ بدنوان سیاستدانوں کو ان کی کرپشن کو تحفظ دینے کے انہیں سیکیورٹی دینے کے انہیں بچاتے رہے لوگ اصل میں کوئی کام نہیں ہے شہباز گل نے ایک بیان دیا تھا غیر قانونی ایک اماتنا مانے حامد میر اتنی بڑی باتیں کہہ رہا ہے تفصیل سے کیا وہ کٹیرے میں آئے گا تمام وہ صافی جو موجود تھے اس بریفنگ میں کٹیرے میں آئیں گے وہ قانون ان سے بات لگے گا کہہ دیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے پھر تو ٹھیک ہے شہباز گل اللہ حالہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی لیکن وہ ظلم تھا لیکن ادارے کے خلاف بات کرنے والے لوگ اب کہہ رہے ہیں سرعام باجوہ ادارہ تھا اب یہ باتیں یا تو کہہ دیں ساری ساتھ سے جنرل باجوہ نے خود آمد میر کو بتایا اس کے بقول کہ کشمیر پر یہ ڈیل کرنا چاہتا تھا اور اس کا دیکھیں بڑا اہم ثبوت بھی جنرل باجوہ کے جو قریبی دوست ہیں جاوے چودری صاحب انہوں نے اس سال کے شروع میں ایک کالم بھی لکھا ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب جو ہے ہندوستان سے دوستی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کا طریقہ کار انہوں نے کیا واضح کیا تھا کہ نریندرہ موڈی کو بلایا جائے گا اور عمران خان کو پہلے تسلیم کر لے عمران خان تو ماننے سے تیار نہیں تھا وہ کہا تھا کشمیر کا ایشو پہلے ٹھیک کریں منٹھائی سے تین لاکھ لوگ ہر سال جاتے ہیں یادرہ کے لیے اور پاکستان میں یہاں نریندرہ موڈی کو انہوں نے بلانا تھا وہ یہاں پر آ کر اپنا دس دن کا کوئی دن دن کا وارت روزہ جو ان کا ہوتا ہے وہ رکھتا اس کے بعد وہ وزیراعظم ہاؤس میں آ کے عمران خان کو ملتا ہے جادو کی جپی ڈلتی سارے معاملات لیکن نریندرہ موڈی جنرل باجوہ کے دماغ میں وہ اس طرح نہیں سوچتا ان کا ایک اپنا نظام ہے انہیں تو یہ نہیں سمجھاتی وہ نریندرہ موڈی کہتا ہے ہمیں تو یہ نہیں سمجھاتی آن ریکارڈ بیان ہے کہ بات کس سے کریں ہم مذاکرات کی عمران خان سے کریں اس کے پیچھے بیٹھے لوگوں سے کریں اس کے آگے بیٹھے گئے اس کے سایت بٹھے پاکستان اور بھارت کی جو سرحد ہے وہ تقریباً دو ہزار کلومیٹر ہے آٹا، خاد، سبزیاں یہ سب بھارت کے مقابلے میں ہمارے یہ تقریباً پانچ کونہ زیادہ مہنگی ہیں کیا آپ وہاں سے سمگل کر کے نہیں لہا سکتے ذرا کوشش تو کریں یہ افغانستان ہمارا جو آٹا جاتا ہے ہماری چینی جاتی ہے ڈالر جاتا ہے آپ نہیں روک سکتے لیکن ہندوستان کی دو ہزار کلومیٹر سرحد انہوں نے سیکیور کیے ہی نہیں کی سب کچھ انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہے اور یہی اس وقت سب سے بڑا انہیں مسئلہ لگ رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے ہم نے بارڈ لگانی تھی بارڈ ہم نے لگانی تھی ہماری بارڈ بنی لگی اس پہ ارب روپیہ لگا وہ بارڈ چھوٹ جاتی ہے وہ وہاں جا کے افغانستان کے بازاروں میں بک رہی ہے لیکن یہاں پہ دو ہزار کلومیٹر کی سرحد اور ہمیں کھانے پینے کی اشیاء اتنی چیز کی مجھے پانچ کونہ قیمت کا موجہ اگر وہاں بارڈر سے ہی مال آجیں لیکن نہیں آتا اب اس میں اہم باتیں دیکھیں میں آپ کو جو عوام کے سامنے ان صافیوں کو سچائی رکھنی چیزی ساری انہوں نے نہیں رکھی انہوں نے منافقت کی انہوں نے بلکہ اس کا الزام جو ہے وہ عمران خان پر لگا دیا حامد مید عمران خان و شاہ محمود دونوں سے پوچھ چکا تھا بات اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر پر کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں کیونکہ عمران خان جو بات بند روازے کے پیچھے کہتا ہے وہی پبلک لی اور میں اس کو ٹیسٹ کر چکا ہوں با رہا لیکن وہ پھر بھی غداری کا نام جی عمران خان پر لگاتے رہے لیکن اللہ کا ایک نظام ہے حق پر رہے دیکھیں آج یہ لوگ سازش کرتے رہے آج ان کے اپنے مو سے سچ نکل رہے کہ کشمیر اور فلسطین اچھا مزے کیا آپ کو بات بتاؤں کہ فلسطین کے ایشیو پر تو بھی کچھ بات نہیں اس پر میں چلا تفصیل سے جو نا ایک الگ اس کو کس طرح انہوں نے ڈیمیج دیا اتنا بڑا جو ہمارا ہے سٹانس تاورڈ میں حامد میر نے سچ بتانا تھا تو آٹو موبائل انڈسٹری سے باجوہ صاحب نے کتنا پیسہ کمائے یہ بھی بتاتا آج اگر الیکشن نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے یہ حامد میر نصیم صاحب یہ لوگ بتاتے کھل کے یہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن میں صادق سنجرانی جیتا تھا اس وقت جنرل باجوہ کھل کے سامنے آئے نہیں تھا ایک پیج والا معاملہ تھا صادق سنجرانی کے سر پر ہاتھ رکھا گیا تھا یہ کیوں رکھا گیا تھا آپ کو پتا ہے بلوچستان میں مادنی زخائر کی جو دولت ہے وہ مالا مال ہے اس وقت بہت سے کاروبار چلے جہاں سے جو اصل دولت نکل لی ہے ایک محتاط اندازہ ہے تقریباً اکتیس کھرب عرب نہیں میں کہہ رہا کھرب ڈالر کے زخائر بلوچستان میں موجود ہیں ایک ٹریلین یہ تو کہتے ہیں گوگل گوہرہ پہ لیکن ایسا نہیں ہے اور یہ فائدہ صرف اور صرف مخصوص لوگوں کو ہو رہا ہے آپ دیکھیں ان تمام لوگوں کا رینس ہیں دیکھیں ان کا سٹائل اور زندگی دیکھیں آپ کو سمجھ آجے گی اور یہ معاملہ ہے سینڈک اور ریکوڈک سونے کی کانوں کا یہ چاہی میں بلوچستان میں جگہ ہیں اور بلوچستان میں سے کہتے ہیں سیاہ پہاڑی کالی پہاڑی اب یہاں پر تانبے کے زخائر موجود ہیں جو تقریباً آج سے ایک سو بیس سال پہلے دریافت ہوئے پھر انیس سو چونسٹھ میں یہاں پر سینڈک میں جو سونے کی اور تانبے کی بقاعدہ طور پر پاکستانی حکومت کے زیرے ماتا ہے تھے کمپنی اور اس کمپنی کے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ انیس سو پچانوے میں اس کی مالیت جو ہے وہ پندرہ ارب ڈالر پچانوے میں اب احساب کر لیں اب اٹھائی سال بعد کہاں ہوگی وہ اور یہ اس طرح کی کمپنیاں بنائیں گی بہت سارے جس میں پھر سنجرانی گروپ آف کمپنیز بھی آیا اب اس کے یہ لوگ بیسیکلی فرنٹ مین کا کاروبار کرتے ہیں فرنٹ مین آپ کو پتا ہے کہ اصل مالک پیچھے کوئی اور ہے بزائر کوئی اور سامنے ہوتا ہے اور پھر یہ کاروبار ہوتا ہے اس میں سے ساری جنریٹ ہوتی ہیں بلوچستان میں بھی اسی طرح دیکھیں سارے کا سارا کام کانکنی جن لوگوں کو یہ مائننگ کا یا کانکنی جسے کہتے ہیں کانکنی یا کانکنی اس کا اندازہ نہیں ہے دنیا کے ارب پتی لوگوں کی آپ فیرس دیکھیں اس میں ذکر ہے تو اس میں سے آپ کو بیس کے قریب ایسے مائننگ میگنٹس ملیں گے جنہیں مائننگ یا بیٹل انڈسٹری کے لوگ کہتے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر آپ کو اس کا اندازہ بھی مطلب آپ نہیں کر سکتے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہندوستان کا آڈانی گروپ لکشمی مطل ہو گئی ولادمیر پوٹینین پیوٹن نہیں ولادمیر لیزین الیکسینڈر مودروف ہے اس میں جی آر رائن ہارٹ اسٹریلیا کی الیشر ہے گرمن لاریس ہے جرمنی کے شاہد وہ یہ سارے لوگ بڑے بڑے جو نام ہے یہ سارے مائننگ میگنٹس ہیں اب احمد نورانی کی سی پیک اور باجوا صاحب جنہیں پاپا جانز بھی آپ کو پتہ ہے اس کے حوالے سے بڑا مشہور ہوا تھا ان کے تین بیٹے محمد اوشا اور عزیبہ یہ براہ راست اس مائننگ بزنس میں دو کمپنیاں یہاں پر ریجسٹر کرو آ جائیں اور پھر سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب یہ پاپا جانز والے انہیں کا مقصد کیا ہے انہیں کہ یہ بیسیکلی یہ دیکھیں یہاں پر پہلے وسائل جو موجود ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی اس پر قبضہ کرتے ہیں عام لوگوں کو وہاں سے دور کرتے ہیں پھر بڑے بڑے کانٹیکٹس جو ہیں جو مائن دے ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنی آسٹریلین کمپنی کنیڈینز چائنیز کمپنیز کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور پھر یہاں پر اربوں روپیہ کی مد میں آنے والا پیسہ اور بھائے اب پھر یہ بعض لوگ اس کو براہراست کمپنی منا کے اس میں حصہ داری کرتے ہیں اور پھر اس حصہ داری سے مال بنتا ہے کیک بیکس بنتے ہیں تو پھر یہ سنجلانی جیسے فرنٹ مین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں سامنے رکھا جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ بتائیں کہ کشمیر پہ حملہ کرا چھڑانے کی جنگ کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت پڑی ہے یہ اپنے کاروباروں کو وسی کریں گے یا پھر وہاں جا کے حملے کریں گے عمران خان جیسا کچھ شخص آئے گا تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں گے کراچی میں گہرے سمندر میں جب کیکڑا ون میں گیس کے ذخائر نکلے تھے وہ ساڑھے پانچ ہزار میٹر دیکھتے ہیں ڈرلنگ کی تھی مجھے تو نہیں لگتا اور خوشخبری سنا دیتی اس کے بجے ڈرلنگ اچانک باندھو گی اس میں تفسیر اس اتنا بڑا کام تھا دیکھیں کہ پچاس سال تک پاکستان کو دوبارہ کبھی مشکلات نہ ہوتی اور پھر انہوں نے کہ ہم نے بڑے کوئیں کھو دے ہوتا ہے کہ دس کوئیں کھو دے تو ایک میں گیس نکلتی ہے اور اس کے بعد جو باقیوں کو بند کرتے ہیں اب آپ او جی ڈی سیر کے سابق مینیجنگ ڈیریکٹر تریاز خان ساب اچھے جاننے والے تھے میری سن سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ تین کوئیں ہم کھو دتے ہیں تو اس میں سے ایک میں سے گیس نکلتی ہے دس میں سے نہیں تین میں سے ہمارا اتنا کام نا پھر بعد میں بی بی سی کو پہ انہوں نے انٹرویوز دیا یہی بات تھی تقریبا ہندوستان میں چالیس کھو دتا ہے تب جا کے نکلتی ہے لیبیا پچاس کھو دتا تب جا کے نکلتی تھی نورویہ کبھی ہے سب کا ہم ہمارے تین کوئیں کھو دنے کے بعد گیس نکلتی ہے یہ میری بات آپ ریکارڈ کریں اور اس کو لگائیں ٹک ٹاک پہ اور جگہ جگہ پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس ہمارے تین کوئوں میں سے گیس نکلتی لیکن ان لوگوں نے نہیں کر لے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے کہکڑا بند کروایا انہوں نے الزام لگا کہ ہم سایہ ملک کہہ رہے ہیں ہمیں عرب ممالک کہہ رہے ہیں یہاں سے گیس پیٹرول نہ نکالیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ہم سایہ ملک ایران تو گیس وہاں سے کھینچ کیا آپ کے لاکے دروازے تک چھوڑ چکے آپ لے کے جائیں آپ لے کے نہیں جا سکتے انہیں کیا تکلیف پڑی ایسی بارال یہ سارا معاملات تھے اس وجہ سے ان کے اصل ایشو شروع ہوا اب چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور اگلی ویڈیو لازمی کر رہی بڑے اگلی ویڈیو میں میں عمران خان صاحب کے الیکشن سے معاملات میں بڑے اہم جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں عمران خان جو ہے وہ بڑا فیصلہ بھی کر رہے ہیں اور اس بڑے فیصلے کے جو ہے پھر ظاہر ہے اللہ جانے کیا نکلیں گے وہ بارال میں آپ کے سامنے میں ساری تفصیل رکھتا ہوں دوسری طرف اختلافات بھی بڑے ہو رہے ہیں کمپنی کے اندر بہت بڑے اختلافات سامنے آ رہے ہیں وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں آپ سامنے رکھتا ہوں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ